اچھ معاملے میں ایم پی ایم ملکورٹ آزم خا کو دو سال کی ایسا جا سنائی ہے اس کے بعد آزم کو نیا اکراست میں بھیجا گیا آزم خا پر دھارہ 171 جی اور تھارہ 551 بی کی تحسات لوگ پرتینی دی تو ادنیم کی دھارہ 185 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا اس پی نتہ آزم خا کے خلاب بھڑکاؤ بھاشر دینے کا مقدمہ رامپور کے تھانا شہزاد نگر میں درج ہوا تھا یہ مقدمہ سال 2019 میں درج ہوا تھا تب آزم خا اس پی گڑبندن کی لوگ سبا پرتیاشی تھی سجا ہونے کے بعد آزم خا کا بیان بھی سامنے آیا کوٹ سے نکلے آزم نے کہا کیوں پرشان ہو سجا ہو گئی کیا پرشانی ہے ہاتنکی صدام کو لیکار بڑے کھلا سے بھی پتا چلائے کہ اصل میں وہ رجیس سنگھ ہے بیس سال پہلے گھوڑا کے طرف کنچ کا رہنے والا رجیس سنگھ ممبئی بھاگ گیا تھا اس نے یہ قدام اس لئے اٹھایا تھا کیونکہ اس کے پتا نے چوری کرنے پر پیٹا تھا ممبئی میں وہ ایک مسلم پریوار کے سمپرک میں آیا دھن پریورتن کر کے صدام شیخ بن گیا صدام القاعدہ کا صدر سے ہے چودہ دن کی پولیس ریمان کہ توران صدام نے پوستاج میں کئی خلاصے کیے ہیں بیس سال پہلے اس نے دھرم پریورتن کر کے مسلم دھرم کو اپنایا تھا بیس سال پہلے وہ ہندو تھا اور ہندو رہتے ہوئے وہ گونڈا میں رہا کرتا تھا ممبئی اور بینگلور میں رہتے ہوئے وہ ٹرک ڈرائیور کے طور پر بھی کام کرتا رہا لیکن اس کے بعد وہ لگا تار شوشل میڈیا پر اپنے نام میں آتنکی جو مزاہد دین سمیت تمام ایسے آتنکیوں کے الگ الگ نام سے آئی ڈی بنا کر کے ان لوگوں کے سمپرک میں آنے کا پریاس کرتا رہا کئی ورسوں تک ریڈکلائز کرنے کے بعد اس نے ایک بڑے لیول پر آتنکی اور پاکستانی لوگوں سے باتچیت کرنا شروع کی اور اس کے بعد اس کا پریاس تھا کہ دیش اور پردیش میں ایسے بڑی آتنکی گھٹناوں کو انجام دیا جائے اس طوران اس نے ایک مسلم محلہ سے شادی بھی کی لیکن اس محلہ کے کسی ان لوگتی سے سمپرک ہونے کی بات اس کو ناغوار گزری اور اس کے بعد اس نے ان دونوں کی ہتیاں کرنے کے لیے بھی